اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں ایک بہت بڑا منشن دکھا جاتا ہے جس کے باہر بہت سارے گار چھاتا لکے گار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بارش ہو رہی ہوتی ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی چلی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ سارے گار سے ایک ساتھ گر جاتے ہیں یعنی کہ کسی نے ان سب کو مار دیا اور تب ہی ہم کلوہ کی بہن کلوتو کو دیکھتے ہیں اور شاید اسی نے سب کو مارا ہوگا اور اس کے بعد ہمیں ایک بندے کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کی شاید میرے ہی سب سے علیو میں ہی ہے اس کے بعد ہمیں آکشن ہال کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پہ یہ جو بندے ہوتے ہیں بلکل بھی شانت نہیں ہوتے سب کے سب ڈرے ہو ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو آواز آئی تھی وہ بہت ہی خطناک آواز تھی جس سے یہ سب ڈر جاتے ہیں اور افراد افری مجھ جاتی ہے اور اس کے بعد مشٹر بین آ کے بولتا ہے کہ تم جرا شانت رہو فینٹم ٹروپ کے ممبرز کو پکڑ لیا گیا ہے اور جو آکشن ہے بہت جلدی شروع ہونے والا ہے اور ٹین ڈاؤن تم سے لائپ باتیں کرنا چاہتے ہیں تو جرا شانت رہو اور ان سب کو ٹین فلور جانے کے لیے بولا جاتا ہے اور جیسے ٹین فلور کا نام سنتا ہے ایک بندہ اپنا پرچی نکالتا ہے جس کے اندر پروابلے اس کے بارے میں لکھا ہوگا اور وہاں پہ یہ پڑتا ہے کہ اس کو نیچے نہیں جانا یعنی کہ گراؤن فلور تک نہیں جانا سیڈیاں نیچے نہیں اترنی اوپر جا سکتا ہے اور اس کے بعد ہم ایک اور بڑھے کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ویسا ہی پرچی ہوتا ہے جو کہ نیون میں ہی لکھا ہوگا اور اس میں بھی یہی لکھا تھا کہ نیچے نہیں جانا اوپر جانا ہے یعنی کہ اگر یہ اوپر کی طرف ٹراویل کریں گے تو ان کے لئے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے اس کے بعد یہ سب ٹین فلور پر جانے لگتے ہیں اور ٹین فلور پر ویڈیو ابھی شروع ہوتا ہے جہاں پر جو ٹین ڈاؤن کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ پہلے تو ان سب کو گریٹنگ کرتا ہے پھر سوری بولتا ہے کہ تم سب ابھی کیوس میں فسے ہوگے لیکن تمہیں اور زیادہ کیوس میں فسنے کی کوئی جرد ہے نہیں کیونکہ ہم نے فینٹم ٹروپ کا جو لیڈر ہے اس کے ساتھ ڈیل کر لی ہے اور تم ابھی خطرے سے باہر ہو اور تب یہ سب کے سب مطلب بڑے ہی خوش ہونے لگتے ہیں اور اس کے بعد ٹین ڈاؤن بولتا ہے کہ باقی جو کچھ بھی ہیں جو کوئی بھی ہے فینٹم ٹروپ کے میمبرز ان سے کوئی ہم بہت چل دی پکڑ لیں گے اس لئے تم ان کے اوپر زیادہ فوکس مت کرو سیدھا آکشن کے اوپر فوکس کرو ہم لائپ دیکھ رہے ہوں گے سب کچھ اس کے بعد ہم ٹین ڈاؤن کی لیڈر کو دیکھتے ہیں اور اس کے آنکھوں میں ایک مکھیا کے بیٹھ جاتی ہے لیکن یہ بلکل بھی ریاکٹ نہیں کرتا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سر کے پیچھے بہت سارے پینس ہیں اور پینس کا مطلب ہے ایلیومی اور اس کے بعد ہم ایلیومی کو دیکھتے ہیں جس نے ان سب کو مار دیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم ایلیومی کو دیکھتے ہیں جو کسی کو کال کرتا ہے اور یہ کوئی اور نہیں سلوہ ہوتا ہے اور سلوہ سے یہ پوچھتا ہے کہ میرا کلائنٹ ابھی تک بچا تو ہے اور تب یہ بولتا ہے کہ بد کسی میں تیسے فرکشن ہوں سیکنڈ کے جریعے وہ بچ گیا برنا وہ مارا جاتا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جینا اور کلورو کو جو دونوں ہی چٹان سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایلیومی بولتا ہے کہ میرا ایک میسیج اس کو بھیج دینا اس کو بولنا کہ ٹینڈونس اب نہیں رہے ان سب کو میں نے مار دیا اور میرا جو پیسہ ہے میرا اکانٹ میں بھیج دی اس کے پاس ساری ریٹیلز موجود ہیں اس کو جینا بولتا ہے کہ اچھی بات ہے ہم دونوں کو اب ایک اور دن جینے کے لئے مل جائے گا اور اس کے بعد کلورو بولتا ہے کہ تم مجھے نہیں مارنے والے تب یہ بولتا ہے کہ ٹینڈونس اب نہیں رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے ٹارگیٹ نہیں رہے اور تب یہ بولتا ہے کہ تمہارے پاس بہت اچھا موقع ہے مجھے مارنے کا لیکن جینو بولتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے ہم صرف مجھے کے لئے مارتے ہیں نہیں ہمیں جو چیز چاہیے ہم اس کے لئے مارتے ہیں اور وہ ہے پیسہ اس کے بعد جینو بولتا ہے کہ میں فوکڑ میں کام نہیں کرتا اور میں فوکڑ میں اپنی جندگی کو خطر میں بھی نہیں ڈال سکتا اور اس کے بعد کلورو بولتا ہے کہ تمہیں پتا ہے اللومی کو میں نے ہی ہائر کیا تھا ٹینڈون کو مارنے کے لئے اور تب جینو بولتا ہے ہاں ہمیں پتا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں جو کوئی بھی ہائر کرتا ہے ہم اس کے لئے کام کرتے ہیں اس کے بعد کلورو پھر سے سوال کرتا ہے کہ اگر تم اور میں ون 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 فائٹ کریں گے تو کون جیتے گا اور جینو کانفیڈنٹلی بولتا ہے کہ اوپیسلی میں ہی جیتنے والا ہوں لیکن اگر تم مجھے مارنے کی کوشش کرو گے تو شاید سٹوری کچھ الگ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد کلورو بولتا ہے کہ اچھا تو تمہیں بھی پتا ہے اور اس کے بعد جینو اور سلوہ دونوں باہر نکل جاتے ہیں اس کو یہی پہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ پیچھے سے گر جاتا ہے مطلب جانبوش کے یہ گرتا اور بولتا ہے کہ اوہ مان میں بہت تھک گیا اور اس کے بعد یہ یہی پہ لیٹ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں ان سے کبھی بھی ان کی پاور چین نہیں پاؤں گا اس کے بعد ہم نیون کو دیکھتے ہیں اور کورا بھی کہا اس کے سائیڈ میں فون میں باتیں کر رہا تھا میلوڈ سے اور اس کو بولتا ہے کہ تمہیں ال ہسپیٹل میں جا کے رکنا ہوگا یہاں پہ تھوڑا سا خطرہ ہے ہم وہاں پہ آ رہے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر بولتا ہے کہ دیکھو یہ بہت زیادہ خطرے میں بھی نہیں ہے بس بے ہوش ہے اور جلدی ٹھیک ہو جائے گی لیکن ایک ہسپیٹال کے اندر لے کے جانا ہی جیادہ صحیح رہے گا اس کے بعد فینٹم ٹرو کے باقی میمبرز کلورو کی پاس آتے ہیں اور فرانکلین پوچھتا ہے کہ بوس آپ کو بہت مجھا آیا ہوگا اور تب یہ بولتا ہے کہ ہاں بہت مجھا آیا لیکن میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں اور اس کے بعد یہ اٹھنے لگتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شلنار کو جو بولتا ہے کہ آپ سچ میں فیجوڑی فیملی سے بھیڑ گئے تھے اور جو سیجو کو ہوتی ہو بولتا ہے کہ کاش میں دیکھ پاتے بڑا مجھا آتا اور تب فیتان بولتا ہے کہ فائٹ کو دیکھنے میں مجھا نہیں ہے فائٹ کو خود لڑنے میں مجھا آتا ہے اور اس کے بعد کلورو کورٹو بھی سے پوچھتا ہے کہ تم تیار ہو اور کورٹو بھی بولتا ہے کہ ہاں ہمیں لیوینگ کوپیس بھی بنا سکتا ہوں اور اس کے بعد کلورو بولتا ہے کہ نیون جس ایمبولنس کے اندر اس کو کوئی بھی نہیں چھوے گا اس کے بعد لائٹ نوشٹر پوچھتا ہے کہ یہ ٹریف سیف تو رہے گا اور کورٹو بھی بولتا ہے کہ اگر ان کو حملہ کرنا تو اب تک کر چکے ہوتے تو شاید ہم ابھی سیف ہیں ہمیں ان کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں جئے اور اس کے بعد آکشن شروع ہوتا ہے جہاں پر آکشنر چلا چلا کے آئٹم کے بارے میں بتا رہا تھا اور اس کے بعد ہم مسٹر بین کو دیکھتے ہیں جو اپنا سگرٹ لگاتا ہے اور بولتا ہے کہ چلو اچھا ہے ابھی تک کسی بھی لیڈر کو کوئی چوٹ نہیں آئی اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس لائٹر نہیں ہوتا لیکن حصو کا ہوتا ہے جو اس کے لئے مطلب جلاتا ہے لائٹر اور اس کے بعد ماتچیس کے گلے میں اپنا نین تھرڈ فسا کے اس کو فاسی دے دیتی ہے اس کے بعد اوکشن کے اندر ایک سونی کا بلیڈ کو مطلب اوکشن کیا جا رہا تھا اور اس کے بعد ہم اوکشنر کے گلے کے اوپر دیکھتے ہیں جہاں پہ شلنار کا پن لگا ہوتا یعنی کی اس کو شلنار نے کنٹرول کر کے رکھا ہے یعنی یہ پورا جو اوکشن ہے وہ سب ابھی فینٹم ٹروپ کے ہاتھوں میں اور اس کے بعد شلنار اس کو اوٹو پائلٹ موڈ پہ چھوڑ دیتا ہے پھر ایک جار کے اوپر بولی لگتی ہے اور اس کے بعد ہم فنگز کو دیکھتے ہیں جو اس جار کو نکالتا ہے اور اس کو کوٹو پی دے ہوتا ہے اور کوٹو پی اپنے ایک ٹرک کا استعمال کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ڈیوائن لیفٹ ہینڈ اور اس کی ایک ڈیٹو ڈپلیٹ کوپی بنا دیتا ہے اور یہ اورجینل خود رکھ لیتے ہیں ڈپلیٹ کو کو آکشن میں بیج دیتے ہیں یعنی جو بندے اس کو خریر دے ہوتے ہیں بہت زیادہ پیسے دیکھیں وہ بھی ڈپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم کورا پی کا کو دیکھتے ہیں جس کے سامنے دو گارز آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ تم پارٹسپیٹ نہیں کرے گا آکشن کے اندر اور یہ بولتے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا اور تب یہ بتا دیں گے فینٹم ٹروپ کا جو لیڈر ہے وہ مارا گیا ہے اور آکشن فیٹ سے شروع ہو گیا ہے تو تمہیں جلدی جانا چیئے آکشن کے لئے اور یہ بولتا ہے یہ تو ناممکن ہے اور اس کے بعد جو ٹکلا ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ جب تم اپنے ایمبولنس کے ساتھ بیجی تھے تب جولڈکس نے اپنا کام بھی کر دیا تمہاری یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے تو تم جا سکتے ہو تم اپنے وہ جو فورچن گل ہے اسے چپک کے جا کے بیٹھ جاؤ اور ساتھ میں اس کے باپ کے تلوے چاٹو تمہاری کو جورتن نکل جاؤ یہاں سے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کورا پی کا ایک جوردار گھوسا اس کے موہ پہ دے مارتا ہے اور یہ گر جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ گسے میں ہوتا ہے اور سیدھا چنلے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ جب تب میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لگتا تب تک میں بھروسہ نہیں کر سکتا اس کے بعد ہم کلورو کو دیکھتے ہیں جس کی دیتھ بوڑی پڑی ہوتی ہے اور اس کو کورا پی کا دیکھ رہا ہوتا اور کورا پی کا کو بھروسہ نہیں ہو رہا تھا اور جو باقی کے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے اس کو ہمارے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہتا ہے اور اس کے بعد ہم باقی کے جو ٹروپ میمبرز ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں جن میں سے ماچی ہوتی ہے آکشن پھر سے شروع ہو گیا فانٹم پروپز کے میمبرز مارے گئے ہیں جس کے وزے سے آکشن پھر سے شروع ہو گیا اور یہاں پہ کوٹا کلانڈ کے آئے سکو بیچا جا رہا ہے کیا میں بیڈ کروں اور اس کے بعد اس کا بہت بولتا ہے کہ ہاں تم بیڈ کرو اور یہ پوچھتا ہے کہ کتنا تک میں بیڈ کروں لیکن وہ بولتا ہے کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے تم جتنا چاہتے بیڈ کر کے اس کو کسی بھی طرح سے تمہیں جیتنا ہوگا اس کے بعد کتنا بیڈ کرنے لگتا ہے یہ پانسو ملین تک بیڈ کرتا ہے لیکن اچانک سے ہم دیکھتے ہیں وہ جو ٹکلا ہوتا ہے وہ آتا ہے سیدھا ایک بلین کی بولی لگا دیتا ہے اور اس کے بعد سین شپٹ ہوتا ہے اور ہمیں پتا لگتا ہے کہ یہ جو کتا کلان کی آئیس ہے اس کو کتنا بیڈ کرنے اور بولتا ہے مطلب سوچتا ہے کہ جب تک میری بیٹی کے ہی فورچن ڈرلنگ میرے پاس ہے میں پھر سے اتنا پیسہ بنا لوں گا اور ساتھ میں میری یہ بھی جو ریپوٹیشن ہے وہ بڑھ جائے گی کیونکہ میں نے اتنا زیادہ بیڈ کر کے کوئی آئیٹم خریدا ہے اور اس کے بعد لائٹ نوشٹر سیدھا بات کرتا ہے کورپے کیسا اور بولتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا تم نے بہت اچھا کام کیا اس کو یہاں پہ لے کے جلدی سے آ جاؤ اس کا لائٹ نوشٹر سوچتا ہے کہ یہ تو چھوٹی سے انوشٹمنٹ تھی میرے اوپر چننے کا جریہ تھی اور میری بیٹی نیون میرا ٹرمپ کارڈ ہے اس کے بعد کورپے کا ان جو آنکھیں ہوتی ہیں ان آنکھوں کو پیک کروا کے لے کے آ رہا ہوتا ہے لیکن آنے سے پہلے یہ پہلے اپنے لینس نکالتا ہے اپنے آنکھوں کو اچھی طرح سے ساف کرتا ہے اور اس کے بعد یہ آگے بڑھنے لگتا ہے اور اس کے بعد ہم اس یہ ٹکلے آدمی کو دیکھتے ہیں جو اس کا راستہ روکتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے تمہیں اتنے آسانی سے چلے جاؤ گے وہ اپنا بدلہ نکالنا چاہتا ہے اور اس لئے اپنا گن اس کے سر پہ تانتا ہے اور بولتا ہے کہ میں تمہاری کھوپڑی کھول دوں گا لیکن کورا پیکا تب کچھ نہیں بولتا اور بولتا ہے کہ میرے راستے سے نکل جاؤ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کورا پیکا کی لال لال آنکھیں جس کو دیکھتے اس کی پھٹ جاتی ہے اور یہ یہی پہ گر جاتا ہے لیکن کورا پیکا اس کو کچھ نہیں کرتا اور چپ چپ چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم گون اور کیلوہ کو دیکھتے ہیں جو اپنے روم کے اندر اندر ایج ہے اور تم بھی ہونے چاہیے تھے اور تب یہ بولتا ہے کہ میں جس سٹی سے آتا ہوں وہاں پہ سولہ سال کے بعد تم بھی یہ پی سکتے ہو اس کے بعد گون اور کیلوہ بتاتا ہے کہ وہ کتنے بڑی مسئیبت میں تھے اور گون بتاتا ہے کہ فینٹوم ڈرنک کتنا زیادہ خطرناک ہے اور تب ہی گون پھر سے جب پائل کو ہی بتاتا ہے کہ اس نے اس کی ٹرک کو یوز کیا جو سائیڈ سٹیپنگ بڑا سٹیک ہیوز کیر کے وہاں سے بہا نکلا اور جب پائل بولتا ہے کہ مجھے خوشی ہوئی کہ میں تو نہیں کر پائے لیکن میری بات ہے تمہاری کام میں آ گئی اس کے بعد لیوریو بولتا ہے کہ میں نے بھی جب پائل سے بہت کچھ ابھی ابھی سیکھا ہے اور مجھے لگتا ہے کل کے آکشن میں یہ بہت زیادہ کام آنے والا ہے اور یہ ان دونوں سے پوچھتا کہ تم آؤگے کل آکشن میں اور تب گون بولتا ہے کہ نہیں ہم نہیں آسکتے کیونکہ ہمیں کورا پیکا کو ڈھوڑنا ہے اور کورا پیکا کو ڈھوڑنے کے بعد ہمیں نین کے بارے میں اور جانکاری ملے گی ہمیں اور بھی جیادہ سٹرونگ بڑنا پڑے گا لیکن لیوریو بولتا ہے کورا پیکا کیوں کورا پیکا بھی تو ابھی ابھی نین کے بارے میں سیکھا ہے تو پھر تم اس سے کیا زیادہ سیکھ سکتے ہو اور تب ہی کلو آب بتاتا ہے کہ اس نے فینٹم ٹروپ کے ایک میمبر کو لٹرلی جان سے مار دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ تو ایکسٹر چیز ہے کچھ تو نین کے بارے میں وہ زیادہ جانتا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ طاقت بھر ہے جس کے لیے تمہیں ایکسپیریئنس یا پھر پاور کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے بعد ہم نیون کو دیکھتے ہیں جو سکالے رائے کو دیکھے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے لیکن ہم کورا پیکا کو جب دیکھتے ہیں وہ مایوس ہوتا ہے کیونکہ اس سے اس کا جو اکلوہتا مشن تھا اکلوہتا جو اس کی زندگی کا ایم تھا وہ بھی چھن چکا ہے تو وہ بہت زیادہ مایوس ہوتا ہے اس کے بعد ہم نوشٹرڈ کو دیکھتے ہیں جو بتاتا ہے کہ اس کے اندر ایک ٹیشو کو خریدنا ہوگا جو کہ ایک فیموس ایکٹر نے یوز کیا تھا اور ساتھ میں وہ بتاتا ہے کہ کل وہ جانے والا ہے تو اس کے بعد ان کو نیون کا خیال رکھنا ہوگا اس کا شاپنگ کا خیال رکھنا ہوگا اور جس کو سننے کے بعد باشو اور سکوالا کا چہرہ دیکھنے لائک تھا اور اس کے بعد وہ آگے چلا جاتا ہے اور جو میلوڈی ہوتی ہے وہ کورا پیکا کے پاس آتی ہے اور بولتے ہیں کہ ہم باقی کا جو شاپنگ کا کام اور اوکشن کا کام سنبھال لیں گے تم پلیز جاگے تھوڑا سا ریشٹ لے لو اور کورا پیکا بولتا ہے کہ تم صحیح بول رہے ہو مجھے تھوڑا سا ریشٹ لے لینے چاہیے اور اتنا بولنے کے بعد وہ آگے بننے لگتا ہے اور آخری میں باشو میلوڈ سے سوال کرتا ہے کیا کورا پیکا ٹھیک ہے اس کے بعد کورا پیکا چھت کے اوپر جا کے کال کرتا ہے گون کو اور گون سے پوچھتا ہے کہ تم ٹروپ کو روکنا چاہتے تھے اور یہ بولتا ہے کہ ہاں تو تمہیں اب اس کی جرورت ہے نہیں کیونکہ فینٹم ٹروپ اب نہیں رہے وہ سب مر چکے ہیں اس کے بعد ہم ہی سکا کو دیکھتے ہیں جو کورا پیکا کوئی کال کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ کسی اور سے بات کر رہا تھا جس کی وجہ سے انگیج دکھا رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم باقی کے ٹروپ میمبرز کو بھی دیکھتے ہیں وہاں پہ جو مطلب مجھا مستی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ایک بندہ تو بولتا ہے ہمیں نو بنا کا کہ کوئی جرورت ہی نہیں اور نو بنا کا کہ چپ رہا ہو اس کے بعد گون کو دکھا جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کورا پیکا نے بتایا کہ فینٹم ٹروپ اب نہیں رہے وہ سب مر گئے جس کو سننے کے بعد کلوہ اور لیورو دونوں ہی بہت زیادہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ فینٹم ٹروپ ہے بھائی اتنی آسانی سے کیسے مر سکتا ہے اس کے بعد ہم دکھی آتما کورا پیکا کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ابھی کوئی بھی مشن نہیں ہے اور وہ بہت زیادہ سیڈ ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھلا اپیسوڈ ہو جاتا ہے ختم تو دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہے پھر مجھا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا کمنٹ کر کے اپنا فیوریٹ پارٹ بتا دینا اور ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دینا اور چیک کرنا خود سبسکرائب کیا ہے اگر کیا ہے تو تمہارا بہت بہت شکریہ اور اگر نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دو اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن اس کو آل پہ سٹ کر دینا